بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خائیت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج میں بنانے جارہی ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی زیادہ مزیدار کچھگی میں کی رکھیاں دیفینٹلی آپ لوگوں نے اس کو اپنے گھر میں یا محلے میں یا علاقے میں کہیں نہ کہیں تو ضرور ٹیس کیا ہوگا اور دیفینٹلی ہائی کسی کے بنانے کا طریقہ بہت ہی الگ اور مزیدار ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے اپنے لیے چار میڈیم سے سائز کے پیاس ادرک لسن اور سباز میں سباز میں چاہتے ہیں اپنی پسند سے ہمی ازادہ کر سکتے ہیں پیاس ہم چوب کریں ایک سائیٹ پر رکھ لیں گے اب ہم نے لیے فرش دھنیا اس میں ادرک لسن اور سباز میں اٹ کر لیں گے اس کو ہم چوب کریں گے اس کی پیس نہیں بنائیں گے اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے 1.5 تی سپون دھیں کا یہ ہم نے گاڑی دھیں لینی ہے پتلی پانی والی نہیں لینی اب ہم اس کی بھی فائن سی چوپنگ کر لیں گے ہم نے اس کی پیس نہیں بنانی پیس کے ساتھ فلیور الگ بنتا ہے اور چوپنگ کے ساتھ الگ بنتا ہے تو ہم اس کو چوب کریں کے ایک سائیٹ پر رکھ لیں گے نورملی چوپنگ کرنے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم پانی کی جگہ یہاں پر دھیں کا استعمال کریں گے اب ہم یہاں پر لیں گے کیما یہ تقریباً ایک کیلو ہے ہم آشتہ 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 ہاتھ کی مدد سے ہم پیاس کا پانی نکال لیں گے اور پیاس اس کیمے میں اٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ کپڑی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پیاس کو نچوننے کے لیے لیکن دھولے ہوئے ہاتھ تو ہیں وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں تو ہم اس میں سبا پیاس ڈال لیں گے پانی کو ہم ویس نہیں کریں گے وہ آپ کی چوائس ہے میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کیوں اب ہم نے اس کے اندر اٹ کیا ہے اترک لسن اور سباز میرچ دھیں کا پیسٹ اب ہم اس کو ہلکا سا مکس دے لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے یہ ایک کلو کیما ہے تو اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے تقریباً ایک پکٹ کے قریب چپلی کباب مسالہ یہ میں پورا ایک پکٹ نہیں ڈالوں گی کیونکہ بچوں نے کھانا ہوتا ہے تو اس لئے میں ہلکا سا کم رکھوں گے میں نے سباز میرچ بھی اٹ کی ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا کم ڈالیں گے ایک پکٹ سے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً ایک پیسپون نمک اور ایک ادت انڈا آپ چاہیں تو دو انڈے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نئے نہیں کوکنگ کرنا شروع کیا کیونکہ پھر اس لئے آپ کی میک اچھے طریقے سے کمبائن کر سکیں گے لیکن میں ایک کلو کے اندر تقریباً ایک انڈا ہی پسند کرتی ہوں تو اس لئے میں ایک انڈا ڈالوں گی اور اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد یہ بڑا کیم ہے تو اس لئے میں نے اس کو اوہرنائٹ کے لئے مرینیشن کر کے رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو آپ سوبر میں مرینیشن کر کے دوپہل میں یا شام میں بھی تکیا بنا سکتے ہیں لیکن اوہرنائٹ مرینیشن سے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو پیاس کا پانی میں نے لیا تھا اس کو میں نے ایک بنی میں ڈال کے لیا تاکہ میں اس کو اپنے بالوں کے اوپر استعمال کر سکتا ہوں بالوں کے لئے پیاس کا پانی بہت اچھا ہو نیکس ڈے میں ساری واش کرنے سے پہلے اس کو اپنی جروں میں لگا لوں گی اور بیس پچیس من کے بعد واش کر لوں گی اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو ہاتھ کی مدد سے ٹکیوں کی فارم میں لے کے آ رہی ہوں لیکن ہم نے اس کو شامی ٹکیوں والی فارم نہیں دینی بلکل ہم نے اس کو فلیٹ سی فارم دینی ہے اور اس کو ہم ریڈی کر لیں گے اس کی اچھی طریقے سے دبا کے بلکل فلیٹ سا چپلی سا بنانا ہے ہم نے اس کو اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو نورملی میں استعمال کرتی ہوں میں فرکٹیکلی آئل گرم کر لیتی ہوں اور ہلکی سی ٹکی کی شیپ میں لانے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو دبا کر تو اس کو چپلی کباب کی فارم میں لاتی ہوں میرے لئے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ میں اس کو آئل کے پر رکھنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے سکویز کروں اور اس کو فلیٹ کر کے تو چپلی کی فارم میں لے ہوں آپ چاہیں تو اب اس کو ٹوے کے اندر بھی آرام سے چپلی کباب کی فارم میں لانے کے بعد اس کو بنا سکتے ہیں آپ جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری ٹکیوں بھی کمپلیٹلی طریقے سے ایک طرح کلر آ چکا ہے تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور جب دونوں سائٹ پہ ہمارے اچھے طریقے سے کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہی ہم اس کو ہلکا سا سکویز کرنا شروع کریں گے سکویز کر کے ہم اس کا جو پانی ہے کیمے کا وہ ریلیز کر لیں گے تاکہ جو ہماری ٹکی ہے وہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائے دونوں سائٹ سے ہم پانچ پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے پرکٹیکلی تو ہماری ٹکیا ریڈی ہو جائیں گے جب ہم سکویز کریں گے تو اس وقت ہم نے چولہ کا فرم ہلکا سا میڈیم سے لو میں لے آئیں گے تاکہ ہماری ٹکیاں جل نہ جائیں ادھر بارز ہماری ٹکیاں یہ دیکھیں آپ دبانے سے ٹوٹ نہیں رہی سکویز کرنے سے یہ ٹوٹ نہیں رہی تو یہ سب سے اچھا سائن ہے کہ آپ کی مرینیشن بہت اچھی ہوئی ہے آپ ایک ٹکی بنا کے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسالہ کم یا زیادہ لگ رہا ہو تو دیفینیٹلی آپ اس کے اندر نمک یا مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی اچھی مرینیشن ہے تو آپ اس کو بھی اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اب ہم اس کو لیمو کے ساتھ اور چاہیں تو چانٹ مسالے کے ساتھ مزے سے انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ میری ریسپی کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو بنا کر رکھا کر کیسا لگا پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ تو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں